بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں ایک چھوٹی سی انفرمیشن ویڈیو بنانے جا رہا ہوں میں پائی کرنسی کے حوالے سے پائی کیپٹو کرنسی جو ہے آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے ایپ جو ہے تیزی سے پاکستان میں پھیل رہی ہے کئی ممالک نے جو ہے اس پائی کے حوالے سے بڑے ابحام پھیلائے جا رہے ہیں میں تھوڑی سی آپ کو اس کی تھوڑی سی انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کرتا چلوں کہ یہ درست ہے آیا غلط ہے یہ کیا ہے جیسے بٹ کوئن آیا تھا ون کوئن آیا تھا اب یہ پائی کرنسی آگئی بیسکلی یہ ہے کیا اس کا مقصد کیا ہے پہلے تمہیں آپ کو بتاتے لوں جو اس کرپٹو کرنسی جو ہے اس میں سب سے بڑا جو سکیم آیا تھا وہ ون کوئن آیا تھا جس میں ڈاکٹر رجکو جو ہے وہ آئیں انہوں نے لوگوں کو سے رجوع کیا اسی طرح یہ بڑی تیزی سے پھیلی ون کوئن کی اس کے بعد جو ہے اس کے ملین یوزر ہو گئے اور لوگوں نے وہ کوئنز خریدے لیکن اچانک سے وہ جو ایڈمن جو ہے وہ سرور جو ہے وہ ڈاکٹر رجکو جو ہے وہ غائب ہو گئی اور آج تک اس سکیم کا کچھ پتہ نہیں جل سکا اب بات کر لیتے ہیں پائی کرنسی کے حوالے سے بیٹ کوئن کے بارے میں تو سب نے سنیا ہے کہ وہ اب پاکستان میں 63-64 لاکھ تک پہنچ چکا ہے اب بات کر لیتے ہیں پائی کرنسی کے حوالے سے پائی کرنسی بیسکلی ہے کیا دوستو تھوڑی سی بات کریں اگر جیسے یہ پائی کرنسی جس نے بھی بنائی ہے جس نے بھی یہ ایپ لانچ کی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں اگر اس کے 1 ملین ڈاؤن لوڈر ہو جاتے ہیں تو اس کی ایڈ ملٹی ملین کمانے شروع کر دے گا وہ بندہ کیونکہ مسلسل ایڈز چلتے ہوں گے جیسے کوئی ڈاؤن لوڈنگ کرے گا ایپ آئے گی ایپ کے ساتھ ایڈوٹیزمنٹ چلے گی تو لوگ پیسہ کمانا شروع کر دیں گے تو یہ بیسکلی ایک پرپس ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو یوزر جو ہیں جو ڈاؤن لوڈر جو ہیں وہ بڑھائیں جس کے بعد جو ہے پائی کرنسی کی جو پائی ایپ جو ہے وہ مسلسل تیزی سے اوپر جائے رینکنگ میں آ جائے گوگل کی پلے سٹور میں تو اس کو ایڈ ملنا شروع ہو جائیں گے اس میں جو سب سے بڑا فارمولا یوز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں MLM یعنی ملٹی لیول مارکٹنگ اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے ملٹی لیول مارکٹنگ ہے کیا بیسکلی آپ اگر پائی کرنسی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں ریفرل سسٹم موجود ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو ریفر کریں گے تو آپ کے جو پائی ہے اس کے جو اندر کوئنس وغیرہ سسٹم ہے وہ بڑھ جائیں گے آٹومیٹکلی جیسے وہ آپ کے یوزر جو ہیں وہ کم ہوں گے تو آپ کی کرنسی جو ہے آپ کی جو پیمٹ بنی ہوئی ہے یا آپ کے جو کوئنس بنے ہوئے وہ ڈاؤن ہو جائیں گے تو بیسکلی یہ یوز ہو رہا ہے ملٹی لیول مارکٹنگ ملٹی لیول مارکٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایپ کو جو ہے وہ تیزی سے بھوست کروانا ہے اور اس میں جو ملین جیسے یا آپ کے ویوز ہوں گے یا آپ کے ڈاؤن لوڈرز ہوں گے تو آپ کو زیادہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے تو یہ پائی کرنسی میں کیا جا رہا ہے کہ پائی کرنسی جو ہے ملٹی لیول مارکٹنگ کر رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ جلدی جلدی ان کے ملین جو ڈاؤن لوڈرز ہیں وہ ہو جائیں اس کے بعد جو ہے یہ ملٹی جو پائی کرنسی ہے یہ بھی ون کوئن کی طرح غائب نہ ہو جائے ابھی اگر بات کی جائے تو پائی کرنسی جو ہے پاکستان میں اتنا زیادہ مقبول ہو گئی ہے کہ ہر جگہ جو ہے ورڈس اپ گروپ دیکھ لیں فیس بک دیکھ لیں ہر جگہ پہ یہی شیرنگ ہو رہی پائی کرنسی آپ ڈاؤن لوڈ کریں اپنے دوستوں کو ریفر کریں تو جتنی بھی اس طرح کی کرپٹو کرنسیز ہوتی ہیں اس میں جو ہے یہ جو ریفرل سسٹم ہے یہ کبھی نہیں ہوتا تو ون کوئن کا سکیم آپ لوگوں نے دیکھ لیا بیٹ کوئن واحد کرنسی تھی جو ہیٹ ہو گئی اب اس کی ویلیو جو ہے بہت زیادہ ہے لیکن اب پائی کرنسی ابھی تک اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دروست ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کیونکہ ملٹی لیول مارکیٹنگ اس میں یوز کی جارہی ہے لوگوں کو ریفر کیا جارہا ہے اس کی ڈاؤن لوڈنگ جو ہے وہ بڑھائی جارہی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ